تقریباً دھائی مہینے پہلے ہم نے آپ کو ایک نیوز بتائی دی بروڈر ویو کے اپیسوڈ نمبر 333 میں جو کہ 31 مارچ 2021 کو ہم نے کیا تھا کہ یہ جو 3700 ارب ڈالر 3700 بلین ڈالرز لگا کر چین نے بی آرائے شروع کیا ہوا ہے امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اصل میں چین نے اس کے لیے شروع کیا ہوا ہے تاکہ دنیا کے ان 140 ملکوں جہاں جہاں بی آرہا ہے ان کو اپنا ایکانومک بارٹنر بنا کے امریکہ کو چین اوورٹیک کر لے تو اس وقت بی آرائے کو فیل کرنا امریکہ کا اوبجیکٹیو نمبر 1 ہے اور تب ہم نے آپ کو یہ نیوز دی تھی کہ بائیڈن کے آنے کے بعد بی پرپیرڈ کے کبھی بھی یہ نیوز آپ کو اوفیشلی سننے کو مل سکتی ہے سرکاری سطح پر کہ بی آرائے کے مقابلے اب امریکہ بھی اپنا بی آرائے کے طرز کا منصوبہ لانچ کرنے جا رہا ہے اب جناب ہمارے اس اپیسوڈ کے دھائی مہینے بعد امریکہ کے اس انٹی چائنہ پروجیکٹ کے خد و خال سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بائیڈن کے پاس ٹائم کم ہے کام بہت ہے چین ان کی سوچ سے بھی زیادہ آگیا ہوا ہے تو بائیڈن اب تیزی کے ساتھ آپ کو ایکشنز لیتے ہوئے نظر آئیں گے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اب کہا ہے کہ وہ بھی گلوبل انفرارسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے نیا پروجیکٹ لا رہے ہیں جس کا نام ہے بلو ڈاٹ نیٹورک چین کے پروجیکٹ کو بی آرائے کہتے ہیں تو امریکہ نے بی آرائے کے مقابلے میں شروع کیا ہوا ہے بی ڈی این بلو ڈاٹ نیٹورک اس سے پہلے بھی اس پروجیکٹ کی باتیں ہوتی رہی تھیں ایسا بھی نہیں کہ یہ ایک دم سے سامنے آیا ہے یہ کافی ٹائم سے اس کے لیے باتیں چل رہی تھیں لیکن اب یہ آفیشل ہی سامنے آنے لگا ہے اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی اب اس پہ بات کرنے لگا ہے امریکہ کا یہ منصوبہ امریکہ تب شروع کرنے جا رہا ہے جب بی آرائے کے جیو پولٹیکل فائدے چین کو ملنا شروع ہو چکے ہیں اور امریکہ کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ اگر اس نے جلدی چین کو نہ روکا تو ہماری وارٹ لگ سکتی ہے اجا چین کا بی آرائے تین ہزار سات سو بلین ڈالرز کا ہے تو امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ کم سے کم ڈھائی ہزار سے ساڑھے تین ہزار ارب ڈالر وہ اس کے مقابلے میں کہیں سے آرینج کر کے یہ منصوبہ شروع کروا دیں لیکن چینی بھی بڑے اشار لوگ ہیں جناب ابھی جب بلو ڈالٹ نیٹورک ایک خیالی پلا ہوتا اور اوفیشل اس پہ باتیں نہیں ہو رہی تھی سرکاری سطح پر امریکہ کی جانب سے تب ہی چین نے اپنے سرکاری میڈیا کے ذریعے یہ چیز صاف کر دی تھی کہ یعنی اگر آپ نے چین کے لیے یہ جال پھینکا ہے کہ باقی ملک آپ کی سائٹ لینے لگیں چین کے لیے تو یہ منصوبہ آپ کے گلے پڑ جائے گا گلوبل ٹائمز نے دو سال پہلے ہی اس پہ لکھا تھا کہ یو ایس بلو ڈالٹ نیٹورک وونٹ سکسیڈ ایف ایٹ ٹارگیٹ چائنا اب سوال یہ ہے کہ چینی اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں کہ بلو ڈالٹ نیٹورک فیل ہو جائے گا پہلی بات یہ ہے کہ کیا امریکہ کے پاس اتنے فنڈز ہیں کہ وہ یہ پروجیکٹ شروع کر سکے نہیں ہیں اور اسی لیے بلو ڈالٹ نیٹورک کے لیے فائنینسنگ امریکہ کی ملٹی نیشنل سے کروانی پڑے گی بڑی حد تک اور اس میں سے اکثر جو امریکی کمپنیاں ہیں ان کی سپلائی چین اور پروڈکشن چین پر ڈیپنڈنٹ کر رہی ہوتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ چین کے خلاف یہ منصوبیں شروع کرواتا ہے تو امریکہ کا ڈالر چین کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہے اور اس کا ویلیو چین اوپر نیچے کر سکتا ہے کیسے چین دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اور چین اپنی کرنسی کو مینیج کر رہا ہوتا ہے اپنی ایکسپورٹ کی پرائزز کو کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ چین کی یہ کوشش رہ دی ہے کہ دنیا بھر میں خاص طور پر امریکہ کے اندر چین کی جو چیزیں ہیں چین کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی پرائزز اس کے کمپیٹیٹر سے کم رہیں یہ انہوں اور چین سے بہتر کوئی نہیں جانتا اگر امریکہ وہاں سے کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں سے چین ڈالر کا ویلیو گرا دیتا ہے جس سے اگر ایک ڈالر میں پہلے ایک پروڈکٹ مل رہی ہوتی تھی تو اب ایک ڈالر میں دو مل رہی ہوتی ہیں ایز ایزرڈ چین کے جو کمپیٹیٹر ہیں ان کی وارٹ لگ جاتی ہے کہ ان کی پروڈکٹ جیسی پروڈکٹ چین مزید کم پریزز پر مارکٹ میں لے آیا ہوا ہوتا ہے اگر آپ بڑی لیول پر دیکھیں تو یہ سائیکل کچھ اس طرح ہوتا ہے چین اپنی ایکسپورٹ ڈالر میں کرتا ہے چینی کمپنیاں ڈالر لے کے آتی ہیں چین میں پھر وہ ڈالر چین میں اپنی لوکل بینکس چینی جو بینکس ہیں ان کو دے کر چینی کرنسی یوان خرید لیتی ہیں اس لیے یوان خرید لیتی ہیں تاکہ سیلریز اور لوکل سپلائر سمیت باقی جو ان کے خرچے ہیں وہ پورے کیا جا سکیں یوان سے یعنی چینی کمپنیوں نے اپنا مال بیچا باہر باہر سے وہ ڈالر لے کے آئے وہ ڈالر انہوں نے اپنی لوکل بینک کو دیئے لوکل بینک نے ان کو یوان دیا اب لوکل بینکس کیا کرتی ہیں کہ وہ یہ ڈالر جو چینی کمپنیوں سے انہیں ملے ہوتے ہیں یہ سینٹرل بینک کو دے دیتی ہیں چین کی اب یہاں سے سارا گیم شروع ہوتا ہے چینی سینٹرل بینک پھر کیا کرتا ہے کہ وہ یہ ڈالر فورن ایکسچینج ریزرف کے طور پر رکھ لیتے ہیں پھر وہ یہ ریزرف استعمال کرتے ہیں فورن کرنسی مارکیٹ کے اندر یوان کے بدلے ڈالر کی بائنگ اور سیلنگ کے لیے اس کے بعد جب ان کو ڈالر کا ریڈ بڑھانا ہوتا ہے تو یہ زیادہ ڈالر خرید رہے ہوتے ہیں اور ان کو سٹوک پائل کر رہے ہوتے ہیں اور پھر لوکلی جب ڈالر کا ریڈ بڑھانا ہوتا ہے تو اس کی سپلائے کم کر دیتے ہیں اپنی مارکیٹ میں اور پھر جب ڈالر کا ریڈ گرانا ہوتا ہے تو مارکیٹ کے اندر ڈالر کی سپلائے بڑھا دیتے ہیں پھینک رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر ڈالر ڈالر کی جب سپلائے بڑھ جاتی ہے تو اس کا ریڈ گر جاتا ہے مارکیٹ میں ان شورٹ چین کا بڑا ڈیپ اثر ہے امریکی ڈالر کے اوپر اور یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ چین مستقبل میں ڈالر کو ریپلیس کرنا چاہتا ہے اپنی عالمی کرنسی کے ذریعے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر امریکہ اپنے بلو ڈاٹ نیٹورک کے ذریعے اببا جی کا مال سمجھ کر چینی بھی آ رہے کہ انویسمنٹ کو اگر ضائع کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے چین ان کو چھوڑ دے گا چین ان کے ڈالر کو ہی زمین پر لا کے پٹکے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ انویسمنٹ کرے گا بھی بی ڈی این کے طرح تو گلوبل سپلائر چین تو چین کے پاس ہے دنیا کا کارخانہ وہ ہیں دنیا بھر کا رو مٹیریل ان کے پاس ہے اتنا آسان ہوگا ایسے ہی کارخانہ لگانا چین کی کوپریشن کے بنا now if you are American fan تو شاک کے لیے پرپیئر ہو جائیں ستہتر پرسنٹ امریکی کمپنیاں اور اسی پرسنٹ یورپ کی کمپنیاں ان کے ٹاپ تھری سپلائر میں سے چین ایک ہے ستہتر پرسنٹ امریکی کمپنیاں اور اسی فیصد یورپی کمپنیاں چین پر ڈیپینڈنٹ ہیں that means صرف چین کی کمپنیاں نہیں یورپ اور امریکہ کی کمپنیاں بھی چینی مال پر ڈیپینڈنٹ ہیں لداخ میں جب چین نے بیس انڈین فوجی حالا کیے تو مودی نے ٹک ٹاک کیوں بند کیا تھا چین کے ساتھ وزنس کیوں نہیں بند کر رہا تھا مامو مامو بنا رہے تھے سب کو مودی جی ٹک ٹاک بند کر کے یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیں نا میں کتنی افورٹ کر رہا ہوں چین کو ارتھک چوٹ پہنچا رہا ہوں ارتھک چوٹ اور مار کھانے کے باوجود بورڈر کیوں نہیں بند ہوئے چین کے بزنس کیوں چلتا رہا انڈیا کا کیونکہ اگر چین کا مال آنا بند ہو جائے انڈیا کے اندر تو انڈیا کی ایکانومی زمین پر گر جائے گی انڈیا کے اندر یہ جو دوائیاں بنتی ہیں نا میڈیسنس ان کا بھی راو مٹیریل بھی مینلی چین سے آ رہا ہوتا ہے اگر آپ انڈیا ہیں اور آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ سمجھ رہیں کہ یہ میڈین انڈیا موبائل ہے کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے میڈین انڈیا تو اس کے اندر بھی جو پرزے پڑے ہوئے نا یہ بھی دراصل چین سے آکے اور انڈیا میں سنبھل ہوئے ہوتے ہیں ایٹی فائیو پرسنٹ انڈیا کی جو موبائل انڈسٹری ہے اس کے پرزے انڈیا میں چین سے آ رہے ہوتے ہیں اندھ بھکتوں نے اور آر ایس کے گنڈوں نے بائیک آٹ چائنہ کی مہم کی ٹی شٹ کچھ عرصہ پہلے لانچ کی تھی آپ کو یاد ہوگا اور یہ بیچ کر انہوں نے بابا رام دیو کی طرح نیشنلزم مبارکے کرون روپے کا منافع اٹھایا مارکیٹ میں لیکن جس کپڑے سے وہ ٹی شٹ انڈیا میں بنی اور جو انک اس پہ استعمال ہوا بائیک آٹ چائنہ لکھنے کے لئے اور جس پرنٹر کو استعمال کیا گیا یعنی جو پرنٹنگ مشین استعمال ہوئی یہ سب چینی مال تھا یہی وجہ ہے کہ چین انڈیا کے اندر آکے بیڑھ گیا بیس فوجی مار دیئے لیکن انڈیا چین سے کاروبار بند نہیں کر سکا چین کا صرف فنش گوڈز پر نہیں ہے راو مٹیریل کی مارکیٹ پر بھی ہولڈ ہے اس لئے ان کو دنیا کی فیکٹری کا آ جاتا ہے انڈیا میں دیوالی پر جو پٹھا کے پھوڑے جاتے ہیں وہ بھی چین سے آ رہے ہوتے ہیں تو بلو ڈوٹ نیٹورک کو بھی چین کی ضرورت رہتی ہے اور چین نے امریکہ کو اس پر آفر بھی دیے رکھی ہے کہ ون ون اپروچ پر کام کریں نہ آپ کا نقصان نہ ہمارا نقصان دونوں کا فائدہ ہو اس پر کام کریں اس طرح آپ اگر ہمیں سائیڈ پر کرنے کے لئے منصوبے لائیں گے تو کام خراب ہو جائے گا